نیو کراچی اور ڈالمیا میں چھاپے اکتالیس افراد کی ٹارگٹ کلنگ میں ملاوث دو دہشت گرد گرفتار ملزم شاہد قادری نے سترہ افراد کے قاتل کا اعتراف کر لیا امران خان کی لاہور میں کارکنوں کے قاتلوں کی ادم گرفتاری پر آئی جی پنجاب اور ایس پی آفیس کے گھراؤں کی دھمکی کپتان کا حساف پولنگ سٹیشنز پر پوج کی تیویناتی کا مطالبہ امران خان لاشوں پر سیاست کے بجائے زلزلہ متاثرین کی دازرسی کریں گانیال عزیز کی تنقید کہتے ہیں کپتان دکانداری چمکانے کے لیے آپ کوئی اور نعرہ سوچیں بلدیاتی الیکشن کی گہما گہمی انتخابی مہم ختم ہونے میں چار گھنٹے باقی فیصل عباب میں شیر علی گروپ کا جلسہ گزرات میں کاف لیگ کا ورکرز کنونشن سرکھر میں پیپلز پارٹی کی انتخابی ریلی وزیراعظم زلزلے سے متاثرہ گلگت کے علاقے داسو میں حکام پر برہم پہاڑوں پر ہیلیکاپٹر سے خیمے پھینکنے کی ہدایت گلگت کے کسانوں کو چار کروڑ روپے کا کرز دینے کا اعلان کراچی کے علاقے گلستان جوہر بلوک ٹو اور بلوک ایٹ میں جھبیوں کی آگ نے بچے سمیت پانچ افراد کی زندگی کا خاتمہ کر دیا کئی زخمی اسپتال منتقل کوئٹا میں مزید 23 فراریوں نے ہتھیا ڈال دیئے قومی دھارے میں شامل نوجوان نسل لوگوں کے بہکاوے میں نائے فراری کمانڈرز کی اپیل اور سپریم کورٹ بار ایسوسییشن کا الیکشن آسما جہانگیر گروپ کے صدارتی امیدوار بیریسٹر علی زفر کو برطری حاصل حامیوں کا جاشن سیکریٹریک انیشیس کے لیے سخت مقابلہ